فتیح آباد کے گاؤں سولی کھیڑا میں مکان میں رکھی کپڑوں کے علماری کے اندر نکلا کوبرا ساپ موقع پر پہنچے جیورکشہ دل کے صدر سے پونجک پال موقع پر پہنچ کر کیا ریسکیو ساپ کو کابو کر کے جنگل میں چھوڑا فتیح آباد کے گاؤں سولی کھیڑا میں اس سمیں ایک پریوار میں ہڑکم مجھ گیا جب مکان میں رکھی کپڑوں کے علماری کے اندر کوبرا ساپ نکلایا گنی مت رہی کی سمیں رہتے ساپ کا پتا چل گیا جس کارن ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا سنیک مین پوان جگپال موقع پر پہنچے اور ساپ کو وہاں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ دیا پوان نے بتائے کہ گاؤں سے گرامر کا فون آیا اور بتایا کہ کمرے میں رکھی کپڑوں کے علماری کے اندر ساپ بیٹھا ہوا ہے گھر کے لوگ جب کپڑے نکالنے کے لیے علماری کھولنے گئے تو علماری کے اندر فوکار کی آواز سنائی دی جس کے بعد انہیں وہاں ساپ ہونے کا پتا چلا لوگوں نے دیکھا تو علماری کے اندر فن تان کر کالا ساپ بیٹھا تھا اس کے بعد پوان کو موقع پر بھلایا گیا پوان نے بتائے کہ انہوں نے علماری کی جاش کی تو ساپ علماری کے نیچے بنے جوتے رکھنے والی جگہ پر شپا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے بڑی سابدھانی سے ناک کو پکڑ کر لوگوں کو راحت دلائی دھنیواد